موسیقی کارتک آرن کی مچ اویٹڈ فلم شہزادہ تو آپ کو یاد ہی ہوگی جو کی سال دوہزار بیس میں ریلیز ہوئی سپرشٹار علو آجون کی فلم آلاوے کانٹمبرو مالو کی اوفیشل ہندی ریمیک ہے آپ کو بتانے ایسے میں کارتک آرن کی اس مووی کا انتظار کر رہے ہیں فینس کے لیے گوڈ نیوز ہے بتانے کی میکر سے نے شہزادہ مووی کی اوفیشل ریلیز ڈیٹ انانس کر دی ہے جو کی ہے دس فروری سال دوہزار تیس اسی کے ساتھ آپ کو بتانے کارتک آرن کے فینس شہزادہ مووی کا بڑی ہی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور وہ اسی لیے کیونکہ کارتک آرن بھولو لیئر 2 مووی کے ریلیز کے بعد اب شہزادہ مووی کے ذریعے بڑے پردے پر نظر جو آنے والے ہیں بتانے جہاں شہزادہ مووی کو پیڈیوز بولیوڈ کی نمبر ون کمپنی یعنی کی ٹی سیریز کر رہی ہے تو وہیں اس مووی کو ڈاریکٹ کیا ہے بولیوڈ ایکٹر ورن دھون کے بڑے بھائی یعنی کی روحی دھون نے اسی لیے شہزادہ مووی دیکھنی تو بنتی ہے کیونکہ شہزادہ مووی اللو اجن کی بلوک بشتر مووی آلہ ویکنٹم پرامالو مووی کا اوفیشل ہندی ریمیک ہے اور ایسے میں فینس ہی امید کر سکتے ہیں کہ اگر کارتک آرن اس مووی میں شہزادہ مووی سے بہتر ایکٹنگ کرتے ہیں تو شہزادہ فلم بھی باکس آفیس پر ایک بلوک بشتر فلم میں ثابت ہو سکتی ہے بات کریں شہزادہ مووی کے اسٹاکاشٹ کے بارے میں تو اس مووی میں کارتک آرن کی اپوزٹ اور لو انٹرسٹ کے رول میں بولیوڈ ایکٹرس کی دیتی سنون دیکھنے کو ملیں گی وہیں باقی کی اسٹاکاشٹ میں منیشہ کوئی ریلا بریش شاول اور آج پل عادت جیسے بولیوڈ کے کئی اور بھی تیلنٹیٹ ایکٹرس دیکھنے کو ملیں گی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں اب تک میکرز نے شہزادہ مووی کا ٹیزر فینس کے ساتھ شیع کر دیا ہے جس میں کارتک آرن کا ایک بلکل نیا انداز فینس کو دیکھنے کو ملا ہے اور اب ٹیزر کے ریلیس کے بعد فینس کر رہے ہیں تو شہزادہ مووی کے ٹریلر کا انتظار جو کی اسی مہینے میں یعنی کی جنوری کے لاشٹ میں اوفیشلی ریلیس کر دیا جائے گا بات کریں اگر کارتک آرن کی شہزادہ مووی باکس آفیس پر ایک لپ ثابت ہو سکتی ہے یا پھر ایک سپر ایٹ مووی تو آپ کو بتا دیں کہ جب سے کارتک آرن اپنی حالی میں ریلیس ہوئی فلم میں بھول بھولیا ٹو کے ساتھ سنما گھروں میں نظر آئے ہیں اس کے بعد صحیح کارتک آرن کی فینس والوں بولیوڈ میں کافی زبردست دیکھنے کو مل رہی ہے اس لیے شہزادہ مووی ایک سپر ایٹ فلم میں ثابت ہو سکتی ہے باقی یہ تو جب پتا چلے گا جب کارتک آرن شہزادہ مووی کے ساتھ اپنے فینس کو سنما گھروں میں نظر آئیں گے